موسیقی موسیقی السلام علیکم ہمی بی بڈی اس کا ماریا اتھر فرملا برٹیک ون آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ کہیں سے بھی کپڑا خرید کے کس طرح اس کو بیوٹیفول بنا سکتے ہیں اگر آپ کوئی کپڑے پڑے میں ہیں جو آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں اور آپ ان کو ری اوز کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اسیٹیز نہیں پہننا چاہ رہے ہیں یا وہ پرانے فیشن کے ہو گئے ہیں یا اس دن مجھے کوئی کہہ رہا تھا you are the only one who is saying کہ long shirts are in I don't know وہ کون سا fashion follow کرتے ہیں لیکن long shirts are in تو پچھلی کمیزوں کو آپ long shirts کس طرح بناؤستے ہیں آج میں آپ کو وہ بتانے آئی ہوں میں نے دو shirts رکھی میاں جس میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ کھلا کس طرح کر سکتے ہیں ساتھی میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آپ ان کو لمبا کس طرح کر سکتے ہیں اور ساتھی بہت beautifully یہ نہیں کہ وہ پرانی لگنے لگیں یا وہ اچھی نہ لگیں beautiful لگیں گی نئے fashion کی لگیں گی اور آپ کے پرانے کپڑے استعمال بھی ہو جائیں گے سب سے پہلے میں کہوں گی اپنی علماریوں میں کپڑے برباد مت ہونے دو سرنے مت دو اگر کوئی کپڑے بہت اچھے لگتے ہیں تو ان کو reuse کرو یا sell کر دو sell کر کے فائدہ کیا ہوگا کہ کسی کے کام آ جائیں گے وہ کپڑے اور آپ کو پیسے مل جائیں گے آپ دو سے تین کپڑے بیچو اور اپنے نئے کپڑے بنا لو تو یا نو اٹلیس علماری میں پڑے بڑے وہ سڑنگ گری یس آئی کیم ٹو شو یو دس آلسو کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی ڈیزائنر کی چادر لی ہے تو تب ہی آپ اچھے لگیں گے you can look nice in anything and everything that you wear and how you carry it تو یہ اجرک اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو لاسٹ ہیر میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے اجرک کے کپڑے خریدے ہیں and I'm so looking forward to wearing them اور ہوا یہ کہ کوبیڈ آ گیا نہ میں پاکستان گئی نہ میں وہ سلوا سکی وہ سارے کے سارے کپڑے میری امی کے خیر پڑے میں تھے تو یہ چادر میں نے اپنے ماسٹر صاحب کو بھیجی تھی اور میں نے یہ صرف فنش کرا دی تھی بلاک سلک لگا کے اور یہ تیسلز لگا کے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہو یہ تو this is the only thing جو میری اس کلیکشن میں سے سلی تھی اور اب مجھے یاد آ گیا so I'm going to get them stitched for my winter کیونکہ اب میں انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان جاری ہوں in december so یہ اجرک میں آپ کو دکھانے آئی تھی اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ you know جب ہمارے سے traditional کام ہوتے ہیں اور پہ ایکچول بلوک پرنٹ ہوا ہوتے ہیں تو اس میں کہیں غلطیاں بھی ہوتے ہیں کہیں کچھ نہ کچھ غلط بھی ہوا ہوتے ہیں so it's okay جب آپ نے وہ چیز اتنی کلاسی پہنی بھی ہوتے ہیں تو چھوٹی سی غلطیاں چھوٹی سی ان سے کچھ نہیں ہوتا پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ سے بناوا کام ہے so yes let me show you my اجرک کی چادر because I absolutely love it اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ اگر میں پاکستان میں خود ہوتی تو میں اس کو کیا کرتی اور چھوکے میں نہیں تھی تو یہ کس طرح آئی اور میں اس کو پاکستان جا کے اور بیٹر کیسے بناوں گی یہ مرون اس کے اندر خود لگاوا تھا ٹھیک ہے میں نے صرف اور صرف اس سائٹ پہ کالا سلک ایڈ کی ہے جو آپ پیچھے چیز ایڈ کرو وہ بھی اچھی ایڈ کیا کرو کسی جو بھی سلک میں لے گندی سی اور پتہ چلے کہ خراب سلک ہے اس سے آپ کی چیز کی شو خراب ہوتی ہے تو ایون اف یو وانتو دو سمتھنگ دو ایٹ نائسلی یہ چار ٹیسلز لگائے ہیں میں اس کے کارنرز پہ اور اس کے پیچھے کالی سلک ایڈ کی ہے اور یہ میری اجرک کی چادر تیار ہے اب ایسی چار ٹیسلز پہ ایسی چار ٹیسلز پہ ایسی چار ٹیسلز پہ چاہے سپیل چاہے کالی چاہے مرون چاہے آف وائٹ ان کے ساتھ یہ بہت اچھی لگی گی ایون کسی نیوٹرل بلو کلر کیونکہ آج کل تو اوپر نیچے دونوں پیسے ایک کلر کے چار رہے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی کلر ہو اس کے ساتھ یہ چاندر بہت امیزنگ لگی گی تو اس میں اجرک کی چاندر جو ہم ہم رہے ہیں اور ایسی چار ٹیسلز پہ اور اگر پاکستان آئں گی تو ایسی چار ٹیسلز پہ اگر میں خود ہوتی پاکستان میں اور مجھے پتہ ہوتا کہ یہ کتنی بڑی ہے تو اس کالے کے آگے میں کالا ہی سلک یا اورگینزا اورگینزا فرشاہید میں ناکر آتی یا شاہید ایون کالا کالا آئند کر آکے میں اس کو اور لامبا کر لے کیونکہ میرے لئے کہ ایسی دھائی گز کا دھوٹا ہونا چاہیے یا پونے تین گز کا ہونا چاہیے تو وہ دھائی گز کا ایسی بن جاتا کہ میں تھوڑا سا اس کے آگے اور بلاک ایٹ کرتی جو کہ اب میں جا کے کروں گی maybe when i go to pakistan i might add velvet to it you know velvet کی پتی اس کے آگے لگا کے تو this will become a little more longer but for this also it's perfectly fine ہم اس لیندھ کی چادریں بھی تو پہتے ہیں وہ بھی اس لیندھ کی آتی ہیں so this is very very pretty i love Pakistan کا جو traditional کام ہوتا ہے میں کہتی ہوں اگر you know میں پاکستان میں ہوں اور میں دوئی ریزائنر ہوتی اور میں اپنے سالوں کی collection بنا رہی ہوتی تو i would have taken inspiration from our own میں inspiration جا کے Gucci, LV, D&G سے نہ لیتی میں اپنے گاؤں وغیرہ سے جا کے inspiration لیتی ہماری ڈیزائنرز کیا کرتے ہیں کہ گاؤں میں جا کے بچاری حریب عورتوں کے سامنے کھڑے ہو کے وہی لونوں کے جوڑے پہن رہے ہوتے ہیں سر کو گھڑا رکھا وہ چیز نہیں رہتے جو اس درگہ کی سپیشیلٹی ہے ہماری سپیشیلٹی ہمیں ہمیں ضروری ہوسکنی چھے سوری اگر آپ کو میری بلی نظرہ رہی ہو وہ میرے پاوں میں لڑ پورڈ ہوتے ہیں اگر آپ کو کچھ this is a message for the designers کہ اگر آپ کو کچھ inspiration چاہیے تو وہاں جو کام ہیں وہ کام دنیا میں نہیں ہوتا designers آگا کہ ہمارے کام لے لے کے اگر جیسے بنایا ہے truck art آپ سوچے فریج بنایا ہے ان کے جو آپ میرا مک دیکھتے ہو چاہیے اب انہوں نے کتلز بنائی ہیں جو ہزاروں لاکھوں روپے ہیں تو انہوں نے اپنی inspiration لوگ اب میں نے ایک اور inspiration جو دیکھی میں نے ابتہ نہیں کونسی برینڈ کاؤزن دیکھ رہی تھی اتحاد کا تھا ایسے فائتھا انہوں نے اجرک جیسی کوئی چیز کی وی تھی زہی را بھو سارے سوٹ اس پرنٹ کے تو نہیں تو I can completely understand is how it goes لیکن آپ تھوڑا سا innovative ہو جاؤ یار plain suit دے دو ساتھ اجرک کی چادر دے دو printed کمیز دے دو ساتھ plain دپٹہ دے دو corners پہ اجرک کر دو سوسی کی پوری کی پوری shirt چلوار دے دو ساتھ اجرک کا دپٹہ دو you know do something creative ضروری ہے کہ آپ نے exactly چھاپے کا چھاپا کمیز چھاپے کا چھاپا دپٹہ چھاپے کا چھاپا شلوار دے دی تو وہ برا لگ رہا تھا مطلب it was looking very bad although I will say the colors were the same print بھی نہیں تھا یہ والا یہ print is the اجرک کا color so use it it looks stunning جب وہ PSL شروع ہوا تھا تو اس میں شروع میں اجرک کے وہ پہن کے آئے تھے آدمی کپڑے آپ یقین کرو جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی I wanted to make اجرک so اجرک looks stunning ہمارے شیشے کا کام looks stunning ہماری مکیش کا کام looks stunning ہمارا آر کا کام ہمارا تارکشی میں نے اتنے پیسے لگا کے تارکشی کے سوٹ مانگوائے تھے ہمارا تارکشی is so beautiful اور مجھے لگتا ہے دنیا میں وہ کام نہیں ہے ہم لوگ چکنکاری کے پیچھے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے ملک کا جو کام وہ نہیں استعمال کرتے ہیں so come and use that make those suits اتنے خوبصورت بنیں گے کوئی ڈیزائنر کے چاہتا ہے کوئی ڈیزائنر کے چاہتا ہے کوئی ڈیزائنر کے چادر اور یہ چادر جو ہے یہ جو ہے یہ گوrendo کروں گے ججور کرا ہوں گی بایا ہے اگر آپ من سے کچھ باندا کیبھا کام کرتا ہے یا جانتا ہے کسی کو دویر میں اس کیا میں سے کچھ چیزیں جاں سوٹ لیکن ہے جب میں سکر بنا ہوں میں سکر بنا ہوں اور خوبصورتن کالا کی میں سکر بنا ہوں یہاں یقی ان کیا چوہتی ہے because this is my love اور جب سے یہ آئی ہے میں I really wanted to show you guys also but کوئی مجھے موقع مل نہیں رہا تھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ اجرک آپ کس کس قسم کے سوٹوں کے ساتھ پہن سکتے ہو کس طرح یہ amazing لگے گی and how you can carry it with so many different styles یہ سوٹ سا جو میں نے پہنے کا سوچا تھا and I had planned to wear the اجرک چادر with this اب اس کا جو color ہے وہ white نہیں ہے beige ہے but this will go amazing because this goes with everything آپ کو match کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر میں نے یہ سوٹ پہنا it will look stunning اور آپ لوگ ہی آکے مجھ سے پوچھو گے یہ چیزیں designers کو چاہیے کہ کپڑ کمیز شلوار کو بلکل پلین رکھیں اس میں تھوڑا سا دینا ہے تو اس طرح کا کچھ دے دیں مارون کا کچھ دے دیں and then make chathers with it یاد ہمارے ملک کی جو speciality ہے وہ لے کے آؤ دنیا کو دکھاؤ leave the designers alone now تو یہ کپڑے ہیں جو میں آپ کو دکھانے کے لیے لائیتی کہ آپ میں کس طرح آپ نے کپڑوں کو اگر کھلا کرنا چاہتے ہو یا لمبا کرنا چاہتے ہو کھلا کرنے کے لیے چلو کھلے کی ہم بعد میں بات کرتے ہیں اب آپ کو کمیز ہے جو آپ نے winter میں آپ کا دل کر رہا ہے پہنے کا لمبی کمیزوں کا فیشن آگیا ہے you want to wear that shirt وہ کچھلے سال کی ہے وہ short تھی and you want to make it long اس کو لان کرنے کا بالکل کو issue نہیں ہے آپ یہاں پہ لیس لگاؤ چاہے وہ لیس پتلی ہو چاہے وہ چوڑی ہو no problem at all I'll show you چوڑی والا also and then یہ والا کپڑا کیونکہ یہ پچھلے سال کی shirt ہے تو بہت لمبی نہیں ہے but اگر میں اس سال کروں تو میں یہ والا جو چیز ہے یہ دبل کر کے لگا دوں گی تاکہ میرے یہاں یہاں تک یہ کمیز آجائے اور نیچے جو بھی میں پینس پہنی ہوگی وہ میں پین دوں گی تو یہ میری کمیز بہت آرسانی سے لمبی ہو جائے گی اسی جگہ پہ میں جوڑ دے کے اورگینزہ لگا دوں گی اور پھر نیچے میں اسی کپڑے کا اگر یہ کپڑا میرے پاس ہو ورنہ کوئی اور موٹی لیس لے کے نیچے فنیش کر دوں گی سردیاں آرہیے نیچے ویلویٹ سے فنیش کر دوں اورگینزہ لگاؤ نیچے ویلویٹ سے فنیش کر دوں کیا ہے وہ نیچے لگاؤ ویلویٹ سے فنیش کر دوں it will look stunning ٹھیک ہے اچھا پھر ایک اور چیز کپڑا یہاں ایڈ کر دیں سو آپ ایک کمیز جتنی آپ کھلی کرنا چاہو اتنی چوڑی لیس لوں اور اس کو کر دوں اچھا میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ لیس لہو ہے یہ مجھے چاہیے تھی اور مجھے اپنی مرضی کی لیندھ کی مل نہیں رہی تھی تو یہ آدھی ہے اگر آپ دیکھو اس میں جوڑ لگاؤ ہے تو میں نے اپنے ماسٹر کو کہا تھا کہ آپ اسی لیس کو ڈبل کر کے لگائیں گے کیونکہ مجھے اتنا چوڑا چاہیے اگر آپ کو زیادہ چوڑا چاہیے تو زیادہ چوڑی لیس بھی آتی ہیں ورنہ اسی لیس کو چار دف اگر کے بھی آپ لگا ستے ہو بٹو اس کی ضرورت نہیں ہے بائی اچوڑی لیس اینڈ میک اٹ تو آپی کمیز کھلی بھی ہو جائے گی کیونکہ آپ بیک پہ بھی یہ لگاؤ گے آپ فرنٹ پہ بھی لگاؤ گے لمبی کرنی ہے نیچے لگاؤ گی لیس اور اس کی نیچے جو کپڑا اٹ کرنا ہے کرو اور جتنی لمبی کمیز کرنی ہے کرو ٹھیک ہے اب میں آپ کو دوسرا دکھاتی ہوں جو کہ پہلے میں نے سوچا تھا میں یہ بیچ دوں پہلے میں نے سوچا تھا کہ آپ نے کس طرح کرنی ہے تو اس کی وجہ سے میں نے بیچا دوں خیر یہ ہے دوسری اس سے آپ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں انگوٹھیاں جو ہے وہ اس نیک میں پھنسے جا گی آپ نے پاس کوئی بھی کمیز ہے کالے رنگی بیج رنگی پرنٹیڈ اینیثنگ ٹھیک ہے آپ نے کرنا کیا ہے کھلا کرنے کے لیے آپ نے یہاں دیکھو یہ یہاں پہ لیس ہے یہ اتنی چوڑی لیس لگی رہی ہے یہاں لیس لگاؤگے اس طرف لیس لگاؤگے یہی والی اور سائدوں پہ یہی والا کپڑا دوگے ٹھیک ہے آپ نے ڈیفرنٹ کپڑا ایڈ نہیں کرنا آپ نے کمیز کھلی کرانی ہے تو پھر وہ ماسٹر آپ کا یہاں سے کٹے گا یہاں سے کٹے گا یہ کپڑا بچ جائے گا اس کپڑے کو وہ لیس کے اس سائد پہ لگا دے گا پھر وہ کیا کرے گا لمبا کرنے کے لیے the same لیس I have added here اور میں نے لیس کے نیچے سے کپڑا شروع کیا اب ظاہر اگر آپ نے کمیز لنبی کرنی ہے آپ کے پاس یہ والا کپڑا تو اویلیبل نہیں ہوگا اور یہ بھی ہو ساتا ہے کہ آپ کو مارکٹ میں بھی یہ کپڑا نہ ملے تو don't worry about it آپ نے یہاں پہ لیس لگائی اس کے نیچے آپ نے اورگینزا یا نیٹ یا اینی ادھر کلاث لگایا اب اگر پرنٹیڈ کمیز ہے تو آپ پلین کلر کا وہ لگاؤ گے اگر پلین کمیز ہے تو اگزاکلی اسی کلر کا نیچے والا کپڑا بھی آپ کوئی بھی کپڑا خرید کے ڈائے کر آؤ گے and then you can put اچھا پھر یہ جو تو ایٹ کرو گے نا کپڑا تو یہ دیکھو اس طرح کر کے میں نے یہ پلیٹس دی نی ہے ٹھیک ہے اگر پلیٹس دے کر کرنا چاہو پوری پلیٹس بھی دے سکتے ہو تھوڑی پلیٹس بھی دے سکتے ہو جتنا لمبا کرنا چاہو کر سکتے ہو میں نے یہ فرنٹ سے تو اتنا لمبا نہیں کیا تھا بیک سے بہت لمبا کیا تھا تو ایویل ایکسپین تو یوں فرم دے پاک اب آپی کمیز ہے وہ شورٹ ہے اور آپ لمبی کرنا چاہ رہے ہو آپ لیس لگاؤ گے اور جتنا بھی آپ کو نیٹ یا اورگینزہ یا جو بھی کپڑا آپ لگا رہے ہو وہ ایٹ کرنا ہے کرو اور نیچے اگین لیس کے ساتھ فنش کر دو تو وہ بہت امیزنگ لگے گا پھر ایک اور چیز جو آج کل بہت زیادہ ان فیشن آئی بھی ہے میرے بھی کپڑوں میں جو میری جتھانی نے بنائی تھی انہوں نے ایٹ کی تھی یوں یوں کر کے لیسز تو اس سے بھی آپ لیندھ بڑھا سکتے ہو آپ نے لیس لگا ہی وہی جو کپڑا تھا وہ ہوگا پھر لیس لگا ہی وہی کپڑا پھر لیس لگا ہی نیچے آپ جو لیس لگاؤ گے اس کے نیچے آپ اورگینزہ آئیڈ کر دو آپ نیٹ آئیڈ کر دو آپ کو یور وہی کپڑا لے کے ڈائی کر آکے آئیڈ کر دو so you know so many things can be done تو آپ کھلی کرنا چاہو آپ لنبی کرنا چاہو you can easily do it بازو لنبی کرنا چاہو کیونکہ ہاف سلیز کا فیشن نہیں ہے اس کے آگے اس طرح نیٹ لگا لو اگر اس طرح نہیں لگانی پورا بازو نیٹ کا بنا لو so جو چیز آپ کو پسند آتی ہے اس طرح سے کھو so these were your two clothes اور یہ پر کالا بیس لے رہی تھی کہ میں آپ کو دکھا ہوں کہ آج رکھ کالے کی اوپر بھی بہت خوبصورت لگی گی سپیت کی اوپر تلگی رہی تھی اب کالے کی اوپر بھی آپ کو دیکھو کہ کتنی پیادی لگتی ہے so make these things so it is all about what you wear how you wear it and what are you buying آج میں آئی تھی آپ کو کہ میری اجرک کی چادر آگی تھی and I was very very happy about it تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ reasonable fashion کی بات کروں گی کہ ضروری نہیں ہے کہ designer پہنو گے تب ہی آپ اچھے لگو گے you can wear so many beautiful things you can make so many beautiful things پتھانو کی دکانے are my favorite things تو جاؤ خریدو کپڑے beautiful designs یار تم لوگ اگر اور کچھ بھی نہیں کرتے میرے ہی پیج پہ جا کے کپڑے دیکھو اتنے design مل جائیں گے جو بنوانا ہے بنوانا ہے جو سینے سے لاؤ and look amazing in it ضروری ہے کہ جاؤ اور designer ہی خریدو اور اچھے لگو اور چاہے بجت بھی نہ اجازہ دے رہا بٹ لینا تو میں نے designer ہی ہے آنو you can look different you can look amazing with the stuff that is available in the market also this is what I come to tell you guys مجھے نہیں پتا اپ لوگو میرا fashion اچھا لگتا یا نہیں میری باتیں aj assisting ہے یا نہیں لیکن I try to teach you guys کہ amazing آپ لگ سکتے ہو by doing something different اور designers کے کپڑی آر کومن ٹھیک ہے کتنی دفعہ یہ ہوئے کہ ہم پارٹیز میں گئے ہیں اور وہاں ایک ہی بندی نے سنا سفینہ اس کا ایک ہی جوڑا پینے ہوئے تین دفعہ رنگوں میں یا ایک ہی جوڑا ایک ہی رنگ میں پینے ہوئے کتنی دفعہ ہوئے کہ ہم پارٹی میں گئے ہیں کھارڈی کپڑے چار لڑکیوں نے ایک جیسے پینے ہوئے ہیں اب تینڈی میرے ہوئے کہ ہم پیشتے ہوئے ہیں گئے ہیں خاص کریں گئے ہیں